تو یہ جو شو بیز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیاء لحس بنا دیتا ہے اس میں حیاء ختم بلکل ختم ہو جاتی تو جس اداکارہ نے بھی توبہ کی اگر یہ واقعہ سچا ہے بعض اوہ میڈیا کوئی گھما بھی دیتا ہے بات کو اگر یہ واقعہ سچا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی قربانی لی ہے کہ ایسی دلدل میں جہاں انسان کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے حیاء کا بھی جنازہ نکلتا ہے اور یہ گناہوں کی دلدل ایسی ہے اس میں ایک دفعہ پھستے چلے گئے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے بھائی اللہ کو عورت میں حیاء کی صفت پسند ہے ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے بعض عورتیں جہاں حیاء کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہے آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی یہ غلط ہے وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی جب میدان جنگ گرم ہوا صحابہ کو شکست ہونے لگی تو وہ انہوں نے کیا کیا اپنا حلیہ چینج کیا زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی بالکل مرد بن گئی اور گوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے وہ خاتون تھی تو جہاں موقع نہیں ہے جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے حیاء اور شرم تو شعبز کی دنیا میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر حیاء آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے پھر ان کو زینہ برا نہیں لگتا پھر ان کو بے پردگی ننگاپن برہناپن یہ برا نہیں لگتا بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا برا نہیں لگتا پھر ہوتے 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 ایک ایسی سٹیج پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جو جو حیاء اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا اس پر ان کو تحجب ہونے لگتا ہے اس پر تحجب ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں یہ بے وقوف ہیں اب ہوتا کیا ہے بے حیائی کر کر کے جو لوگ فلمی دنیا سے وابستہ ہیں ایکٹر ایکٹریسز یا جو بھی ان کے ڈائریکٹر یا جو بھی عملہ ہوتا ہے صبح و شام یہی ناچگانے یہی لڑکیوں کے بہودہ ڈانس دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے جو طہارت اور پاکیزگی ہے حیاء ہے وہ آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتے ہیں